موسیقی خبر دیں ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کو تائیں کہ پی ڈی ایم کے صدر و قائد جمعیت مولانا فضل رحمان نے اربو روپے کی ترکیاتی مسئلہ کا باقاعدہ افتتا کر دیا مزید اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان سے پاپلس نیوز کے بہتچی فضل قریشی مائے ساتھ موجود ہیں جی ایزر اگاہ کی جی اگاہ کی کیا تفصیلات ہیں جی بلکل افتتائی تقریب ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نیجی میرے جھال میں ہوئی جس کی ممانے خصوصی قید جمعیت مولانا فضل رحمان تھے جبکہ ان کے عمراء وفاقی وزیر مواصلت اسد کیسر جی جوائی کے زیلی امیر مولانا الفضل رحمان سمیت جمعیت کے ورکت اور عوام نے قصیر تعداد میں شرکت کی اس افتتائی تقریب سے خطاب کرتے ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا کہ میری داری کے بال سیاہ تھے میں نے اس وقت کہا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹرنیشنل ایک نام ایک زون بناؤں گا اور آج الحمدللہ میری داری تو سفید ہو گئی ہے لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹرنیشنل راہ دار ایک نام ایک زون بن گیا ہے انشاءاللہ ہم آنے والے دور میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان سے کراچی تک کا دو طرفہ انڈیس ہائیوے بنائیں گے آج ڈرس مل خان سے رمہ کے انڈیس ہائیوے بائی پاس جو کہ مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار تھا اور پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں ایک بائی پاس کے اوپر مرمت کے لیے ایک این تک نہیں لگائی اس موقع میں واقع ہوئے غزیر مواصلات اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان پر ایک سازس کے تحت یہودی ایجنڈ کو مسلط کیا گیا تھا اور سن 2018 کے انتخابات میں حکومت دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ترقی کو جان بوجھ کر رکا گیا سیاسی انتقا کے قائل نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ اداروں کے بلبوتے پر حکمرانی کے خواب دیکھنے والوں کا برا انجام ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں اگلے حکومت جمعیت علماء اسلام کی ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سابق حکومت نے موٹر وے پر قدغان لگائی عمران نیازی کے حلقہ انتخابات پر ہم نے قدغان نہیں لگائی زری یونیورسٹی ہمارا ایک میگا پراجیکٹ تھا جس کو سب کا حکومت نے قیش کیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم اللہ کے سامنے آجزی کرتے ہیں مگر فتنوں کا سرک کو چلنا جانتے ہیں ارتطای تقریب کے ارتطا پر مولانا فضل الرمان کے حق میں خوب نارے بازی بھی کی گئی